موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو الحمدللہ جی رمضان بہت اچھا گزرا رقیناً آپ سب لوگوں کا بھی بہت اچھا گزرا ہوگا تو جو باقی کا رہ گیا ہے اللہ پاک اس کو بھی خیریت سے پائے تکمیل تک پہنچائے آمین ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے گارڈن میں جو میں نے فلاور لگائے تھے تو وہ گروہ ہو گیا ہے ان کے اوپر فلاور بھی آگئے ہیں تو میں ہم کہہ چلیں آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی جلدی فلاور آگئے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھر ہیں باہر کا تو اس دفعہ ہم لوگ بہار کا موسم نہیں دیکھ سکیں کہ اس دفعہ کی جو بہار کا موسم تھا سپرنگ تھا وہ کس قسم کا تھا کتنا حسین تھا کتنا خوبصورت تھا وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں ظاہر ہے جب زیادہ تر گھر میں رہے ہیں تو پار کو غیرہ نہیں گئے ہیں آگے پیچھے گھومے پھرے نہیں ہیں تو اس لئے پھر وہ تو نہیں دیکھ سکیں لیکن گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے فلاور تھوڑے تھوڑے لگائے تھے تو ماشاءاللہ سے وہ گروہ ہو گئے ہیں اور ان کی فلاورز آ گئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ کتنے اچھے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے ہمارے کچن کی لائٹ ہے اور آج اس کو صاف کرنا ہے تو ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اور کس طرح کی ہو رہی ہے تو آپ کو بتا ہے ہم لوگوں کا سب کا ایک ہی حساب ہوتا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو گھر میں کسی کی دعوت ہوئی دو شبرات ہو رمضان شروع ہونے والا ہو کچھ بھی ہو تو ہمیں سب سے پہلے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں صفائی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں تو الحمدللہ رمضان تو ابھی اس کا اختتام ہونے والا ہے آجائے گا عید نزدی کا چکی ہے تو اس کے لئے چھوٹے چھوٹے جو گھر میں کام ہیں یا صفائی ہیں وہ کرنی جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں چاہے گھر میں کوئی آئے نہ آئے لیکن جی ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگوں نے صفائی ضرور کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے رمضان کتنی برکت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ گھر کے جو آپ چھوٹے موٹے گھر کا جو روٹین کا ورک ہوتا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں اس کے لئے کوئی ایکسٹرا کام ہوتا ہے وہ بھی آپ نکال لیتے ہیں وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور شام کو جب آپ کچن میں جاتے ہیں تو ایک ہی جگہ تین تین چار چار چیزیں جو ہیں وہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ انسان کو حمد دیتے ہیں کہ انسان کر لیتا ہے نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں کئی دفعہ یقین کریں کہ وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ نماز تو چاہیے لیکن وہ وقت اتنا ہوتا ہے کہ انسان بھاگم بھاگ ہوتا ہے تو قرآن پاک ابھی ایک دن پڑھا ایک دن جو ہے وہ سکتا ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے رمضان میں یہ سارے کام آپ بڑے احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو ابھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اور اس طرح یہ چیزیں اس کے ساتھ یہ گند چپا ہوتا ہے یہ گریس کے آپ یقین کریں کہ اتنا اس لائٹ کو صاف کرنے میں ٹائم لگ گیا کہ مجھے اور بھی دو تین کام کرنے تھے لیکن اس نے اتنا ٹائم لی ہے کہ میں نے کہا بس آج بس مجھے یہی کرنا اور باقی کے کام جو ہے وہ میں کل کر لوں گی کیونکہ ابھی اس نے بہت زیادہ ٹائم لے لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس کو صاف کر رہی ہوں تو ان کی کیا پہلے کنڈیشن تھی اور صاف ہونے کے بعد ان کی کیا کنڈیشن ہے یقین کریں کہ جن کے ہر چیز کی یہی حالت ہوتی ہے وہ کہ آپ روز اس کو صاف کرتے اپنی طرف سے مطلب کوشش کرتے کہ بہترین صاف کریں لیکن بس یہی حالت ہوتی ہے پرحل زندگی میرے خیال میں جو چلتی رہتی ہے یہ سب بہانے زندگی جینے کے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے رہتے ہیں اور زندگی اپنی چلتی رہتی ہے تو یہ میں نے اس میں سرف ڈالا تھا نے ان کو ساف کر لیا تو یہ جو بلپ ہیں ان کو میں اسی طرح سے وائب کے ساتھ ساف کر لیا رمضان 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 يا رمضان رمضان تجلى وابتسمت طبال لعبدي اذا تنمى رمضان 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 موسیقی موسیقی جولے کے اوپر بھی جو اگزازٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیا کنڈیشن ہو رہی ہے بس اسی طرح سے میں نے یہ گرم پانی لیا اور اس میں صرف ڈال کے اور ساتھ بلیج ڈال دیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد کچھ دیر اس میں رہے گا تو کافی اچھے طریقے سے اس کے اوپر سے گریس اترنا شروع ہو جائے گی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار اس کو گریس کیوں کہہ رہی ہے لیکن اس کی کنڈیشن اس قسم کی ہے کہ میں یہ ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ یہ گریس کی طرح اس کے اوپر چپکا ہوا ہے اور یہ اترنے کا نام نہیں لی رہے تو پتہ نہیں یہ گوکنگ آئل اگر اس کی باقی چیزوں پر یہ حالات ہوتے ہیں تو سوچیں کہ انسان کی باڈی کے اندر اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہوگی تو یہ اب یقین کریں کہ اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کریں تب بھی یہ جو ہے نا مشکل سے صاف ہوتا ہے تو جتنے بھی دراز ہیں ان کے اوپر بھی اور آگے پیچھے جہاں جہاں یہ اس کی جو اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیم ہے کہ وہ کھانا بناتے ہوئے جو سٹیم اس کی نکلتی ہے کوکنگ آئل کی تو وہی آگے پیچھے جا کے چپکتی ہے تو وہ اترتی نہیں ہے تو جو اوپر سے چولے کی اوپر کی جو حالت ہوتی ہے یقین کریں کہ اسی طرح سے وہ اس کو صاف کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی وہ صاف ہونے کا نام نہیں لیتے تو یقین کریں کوئی عجیب بھی کنڈیشن ہے تو اتنی صفائی ہونے کے باوجود اگر یہ حالات ہیں اور اگر بندہ صاف نہ کریں تو آپ سوچیں کہ کیا حالات بنیں گے تو دیکھیں اس کا پانی بلکل کس طرح سے وہ خراب ہوا ہے اور کس طرح سے اس کی اوپر سے گند اترائے تو اس کو یہ ہے کہ اگر دو دنوں تک صاف نہ کریں تو بہت بری کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کی تو یہ شام کی افتاری کے لیے تھوڑی سی مجھے چیزیں چاہیے تھیں جو ختم ہو رہی تھی تو میرے حضبن گئے ہوئے تھے باہر وہ چیزیں لے کے آئے ہیں واقعی چیزوں کو تو میں کر لوں گے وائپ اور جو فروٹ اور سبزی ہیں ان کو میں واش کر لوں گے تو تقریباً ہر روز ہی یہ چیزیں بنتی ہیں تو آئے دن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بھی جو ہے بڑے بڑے جو سٹور ہیں وہاں پہ تو نہیں جاتے ہیں جو اپنی جو گروسری کی شاپس ہیں انہی سے جو بھی چیز ملتی بس لے آتے ہیں مجھے ان شاپس کا فروٹ بلکل اچھا نہیں لگتا لیکن آج کل مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ لے کے آنے پڑتی ہیں رمضان رمضان يا رمضان فيها الجنان وتفتحه اقضل إليها واندد يدائك واغفر لليل رضا رمضان 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 يا رمضان رمضان تجل وابتسم رمضان 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 اور اس طرح سے یہ ہے کہ روزے کا ویسے پی پتہ تو کوئی نہیں چل رہا ہوتا ہے لیکن بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں باگ باگ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے کہ بہ مشکل جو ہے وہ افتاری سے کچھ منٹ پہلے ہی کچھن سے فارغ ہوتے ہیں تو ابھی میں میں نے ہنڈی کو بھون لیا ہے اور اس کے ساتھ آلو ڈال لیا ہے اور باس اس میں جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا مجھے شورے والا چاہیے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی جب آلو بوئل ہو جائیں گے تو باقی اس میں گرم مسالہ اور دھنیا ڈال لوں گی اور میری رہا سالن بن جائے گا تو ابھی یہ جی دیکھیں اس کا فائنل لک کہ میں آسالن ہو گیا ہے ریڈی ابھی باقی کی چیزیں بنا لوں گی تو یہ فروٹ چارٹ ہے میرا فروٹ چارٹ ہے کل کا ایسے ہی بچہ ہوا تھا تو بچہ بھی کافی زیادہ تھا تو اس لیے پھر میں نے اس میں باقی کی چیزیں ڈال کے پھر اس کو دوبارہ سے نیا کر لوں گی تو بس یہ دو تین چیزیں ڈالوں گی اور فروٹ چارٹ ریڈی تو باقی ابھی یہ واتر میلن کاٹ رہی ہوں اور میرے ہاتھوں کی سپیڈ سے آپ کا اندازہ ہو رہا ہوں کہ یہ پیچھے افتاری ہونے میں ٹائم کافی کم رہ گیا ہے تو بہت اچھا تھا بہت مزے کا تھا یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے نکلتے ہیں تو دو دفعہ پہلے لے کے آئیں ان کا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں تھا تو ابھی یہ جو ہے یہ کافی اچھا تھا تو اس کو میں کاٹ لوں گی تو تلنے والی چیزیں ہیں وہ میں نے بنا لی ہیں پکوڑے بغیرہ اسموں سے اور اس کے ساتھ میں نے چنا چارٹ بنایا ہے اور فروڈ کاٹ لی ہے اور آج بناؤں گی یہ مینگو ملک شیک کہہ لیں آپ اس کو یا مینگو لسی کہہ لیں تو دہی ڈالیں گے تو لسی بن جائے گی اور اگر آپ اس میں آئس کریم یا دود ڈالیں گے تو ملک شیک بن جائے گا تو ہم نے بنائے ملک شیک تو بڑے مزے کی افتاری جی تیار ہو گئی ہے اور آج میرے ہزبن نے کافی دنوں کے بعد افتاری کے بعد کھانا کھایا ہے تو میں بس روزہ افتار کرنے کے بعد نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر ان کے لیے بناؤں گی روٹی اور وہ سالن کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو یہی تھا جی آج کا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو ہم اجاد رکھیں گا اجادت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی